موسیقی 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 اسرانیکم بچو آج نائند سٹینڈر انگلیش کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالکہ کے ورچور کلاس کی طرف سے پیش کیا جارہا ہے میں انسانی راشد افتر نائند سٹینڈر انگلیش کے ایک نئے لیسن کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیسن نائند سٹینڈر انگلیش کے آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک نیا چیپٹر جی ہاں بچو یونٹ 3.5 کا جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے جس کا ٹائٹر ہے گریٹ سائنٹس چونکہ یہ ایک لیندی چیپٹر ہے اس لئے ہم نے اس کو دو یا تین ویڈیو میں بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے آج اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کا پارٹ ون دیکھیں گے پارٹ ون کے شروعات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ہم وارمگ اپ ایکٹیویٹیز سے شروعات کریں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں وارمگ اپ ایکٹیویٹیز جس میں چٹ چیٹ سیکشن ہوتا ہے جہاں پر کچھ کوششنز دیئے ہوئے ہیں ویسے تو چٹ چیٹ کا مطلب ہوتا ہے گپ شپ کرنا اور گپ شپ اورلی کی جاتی ہے ہم اپنے دوستوں سے بات کریں کہ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو سب بچے الگ الگ طریقے سے اپنے اوپینینز ظاہر کرتے ہیں اپنی رائے رکھتے ہیں یہاں پر بھی جو کوششنز آرہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جہاں پر ہر سٹوڈنٹ can answer is differently لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا اور آج بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو کوششنز ہیں چونکہ اس کے آنسر آپ کو اورلی دینا ہے لیکن اگر آپ اس کا رائٹنگ میں پریکٹس کر لیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو اگزام میں پرسنل ریسپونس کوششنز ہوتے ہیں وہاں پر سورت ہو جائے گی چلی ایک ایک کوششن ہمارے سامنے آرہا ہوگا فرسٹ کوششن ہمارے سامنے ہے جب آپ کے اسکول میں آپ کا سائنس کا پریکٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس سائنس کے پریکٹ میں آپ کس چیز کو لرن کرنا چاہیں گے یعنی آپ سائنس کے پریکٹ میں کیا سیکھتے ہو سائنس کا پریکٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس میں سائنس سے ریلیٹڈ ٹاپک سے سیکھ رہے ہوں گے آنسر کس طرح بنے گا تو آنسر میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو would you like ہے اس کا ہو جائے گا I would like to I would like to learn about اور about کے بعد ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے فر ایکزامپل کوئی اسٹرینڈ کہے گا I would like to learn about plants and their life in science period کوئی دوسرا اسٹرینڈ کہہ سکتا ہے I would like to learn about planets and solar systems in our science period کوئی کہے گا I would like to learn about human body and diseases in science period کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ I would like to learn about different species and animals in our science period اس طرح there can be different answers آپ کو یہاں پر لرننگ کیا ہے سیکھنا کیا ہے کہ how to write the answer of this question اسی طرح next question ہے Have you ever tried to do an experiment on your own کہ آپ نے کبھی کوئی experiment کیا ہے اپنے خود سے ہماری بکس میں بہت سارے experiment سے لکھے ہوتے ہیں چھوٹی کلاسے سے سیکس سیون میں بھی ہم تھے تو ہمیں کچھ الگ الگ experiment گھر پر کرنے کے لیے ہماری بک میں activities دی ہوئی ہوتی ہے یاد آرہا ہے آپ کو نہیں یاد آرہا ہے تو آپ چھوٹی کلاسے کی science کو بک دیکھئے science کی بک میں آپ کو اس طرح کہ experiments ہیں تو اس پر question ہے کہ کیا آپ نے کبھی ایسا experiment گھر پر کرنے کی کوشش کی if yes tell about it اگر آپ نے کیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے and if not then tell me why you have never tried کہ اگر آپ کا answer yes میں ہے تو اس experiment کے بارے میں بتائیے اور اگر آپ نے کبھی try نہیں کیا ہوا ہے تو کیوں اب تک آپ نے کبھی try نہیں کیا یا اس کا کچھ reason بتائیے تو دونوں answer ہو سکتے ہیں yes i have tried an experiment on my own when i try to lit a bulb with a potatoes ہماری بک میں ایک experiment دیا ہوا ہوتا ہے potatoes کے ذریعے سے light bulb کو on کرنا تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو یا کوئی اور experiment آپ بتا سکتے ہو suppose آپ کا answer no ہے کہ آپ نے کبھی try نہیں کیا تو answer کیا بنتا ہے کہ no i have never tried to do any experiment on my own because اب because کے آگے آپ کو reason دینا ہے because i fear that it can cause any harm i fear مجھے ڈل لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے right اس طرح سے یہ question ہو جائے گا اسی طرح ایک اور question ہے جو first question سے match ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا چین ہے question کیا ہے what would you like to learn about in your English classes انگلیش کے پریئرڈ میں آپ کیا سیکھنا چاہو گے سائنس کے پریئرڈ میں تو آپ نے سائنس کے ڈیفرنٹ جو سب کیٹیگریز ہیں پلانٹس آنیمرز ڈیسیزز پلانٹس اسٹرہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سیکھتے ہیں انگلیش لینگویج کے پریئرڈ میں انگلیش لینگویج کی کلاس میں آپ کیا سیکھتے ہو کیا آپ سیکھنا چاہیں گے تو اس کا answer کیا ہو سکتا ہے کہ we learn about sentence making we learn grammar we learn stories novels poems etc اور ساتھی ہم writing بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ we learn writing letters writing stories we learn report writing we learn to write a paragraph with the help of given points اس طرح ہمارے الگ الگ answers ہو سکتے ہیں تو I would like to learn about کونسی چیز آپ کو اچھی لگی گی سیکھنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ I would like to learn about poems اس طرح سے ہمارا انگلیش کے تعلق سے question ہو گیا یہاں پر warming up میں sorry ایک اور activity دیا ہوا ہے جس کا title ہے inventions invention کہتے ہیں ایجاد کو یہاں پر دو column بنے ہوئے ہیں جس میں first column جو ہے وہ لکھا ہوا ہے types of machine اور second میں ہمیں اس کے example دینے ہیں اس کے بارے میں instruction ہے think of as many examples of the following as you can within five minutes and write them down in the appropriate column جو types of machine یہاں پر دیئے ہوئے ہے three types دیا ہوا ہے اس کے examples ہمیں find out کرنا ہے اور اس کے بارے میں سوچ سوچ کر لکھنا ہے first type of example ہے simple machines that are operated by hand ایسی machine جو بہت آسان ہوتی ہیں اور ان کو ہاتھ سے ہی use کیا جاتا ہے تو ایسی کون کون سی machine ہو سکتی ہیں تو یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں سوچ کر لکھنا ہے اور کوشش کر نا ہے کہ ہم جتنے examples سے لکھ سکتے ہیں اتنے لکھیں ایک 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 example ہم نے آپ کے لئے پم دیکھا ہوگا کہ اس کو اوپر سے ہاتھ سے پریس کرتے ہیں اسی طرح درگل machine ہوتا ہے جس میں ہینڈل ہوتا ہے اس کو گھومانے کی وجہ سے دیواروں میں پین پوائنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے گھومتے ہوئے سراغ کر رہا ہوتا ہے سوئنگ machine سلائے machine ہے وہ بھی simple machine ہے اس میں کچھ ہمیں power supply کی ضرورت نہیں ہوتی سلائے machine جو ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہی کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح بہت سارے testing machines ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں screw driver وہ بھی ایک machine ہے اس کو ہاتھ سے گھوما کر screw کو کھول اور لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ تمام چیز سیمپل machine کہلاتی ہیں آپ ان کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں اور کچھ اور example سے بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں بچے ایک چیز یہاں پر آپ جو آپ کو دھیان رکھنے دیکھیں یہاں پر ہمیں question دیا ہوا ہے types of machine 3 types سے بتائے گے اور ہمیں example بتایا ہوا ہے ہم سے example پوچھا ہوا ہے جب ہم اس طرح سے یہ table بنا رہے ہیں تو ایکچول میں یہ table کیا ہے کہ اب ہمیں اگر کوئی machine کے بارے میں شورٹ paragraph لکھنے کیلئے کہا جائے نا تو ہم اس paragraph کے لئے اس طرح سے points آخص کرتے کہ پہلے تو different types of machine کون کون سے ہیں تو یہاں پر اس type سے ہمیں دیا ہوا ہے پہلا simple machine that is operated by hand then second type جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے machines that run on electricity پر چلنے والی machine ہیں تو ہم یہاں پر اس کی مدد سے پورا paragraph لکھ سکتے ہیں ہمیں تو اس question میں example پوچھا ہوا ہے example ہمارے سامنے آرہے ہیں electric iron own water pump fan radio mixer tv etc اس طرح ہم thousands of examples جو ہم یہاں پر example اس کی بتا سکتے ہیں جو electricity پر کام کرتے ہیں electricity کی مدد سے چھرتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو سارے example ہم لکھ رہے ہیں اور جو different types ہم بتا رہے ہیں ان کی مدد سے ہم ایک paragraph بھی develop کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ ہم related باتوں کو note down کر سکے اور جب ہمیں اس کے بارے میں لکھنے کی لئے کہا جائے تو وہاں پر ہمیں یہی طریقہ اکتیار کرنا ہوتا ہے next electronic devices electronic devices جتنے بھی ایسی مشین ہیں جو بغیر electricity کے possible نہیں ہیں for example computer mobile TV digital camera air conditioner oven laptop etc یہ تمام right تو یہ تھا types of machines کے بارے میں دیرا three types of machines اور اس کے example ہم نے رکھے یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جو actual میں machine تو نہیں ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ activities یہاں پر دی ہوئی ہے جیسے یہاں پر جو چیزوں کی تصویر اور نام آرہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس کا use بتانا ہے first ہے a cloth bag جو کپڑے کا bag نظر آ رہا ہے اس cloth bag کو ہم کس کام کے لیے use کر سکتے ہیں گروسری کو carry کرنے کے لیے یا پھر ویج ٹیبل cloth یا پھر شاپنگ کرنے کے لیے اس طرح کے بزی ہو کپڑے ہو یا کچھ اور شاپنگ ہم نے کیا ہے اس طرح کے bag use کر سکتے ہیں اس طرح یہاں پر wicker basket دیا ہوا ہے wicker basket کو ہم کس مقصد کے لیے use کر سکتے ہیں to wicker basket کو ہم grains flowers fruits vegetables جو natural things ہیں اس کو سمحال کر رکھنے کے لیے ہم wicker basket کا use کرتے ہیں آج کل plastic کے بھی آ رہے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اس طرح آگلاز بوٹل اور جار یہاں پر آپ بتائیے اس طرح کی بوٹل سے جار میں ہم کون سی چیزیں رکھ سکتے ہیں آنسر میں کچھ ہیں ان کو ہم اس طرح کے جار یا بوٹل میں رکھتے نا کیپنگ وارٹر میلک میڈیسین آئل ایس یہ تمام جو لیکویڈ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم گلاس بوٹل یا گراس جار میں رکھتے ہیں تو تین طرح کے یہاں پر ہمارے سامنے چیزیں آگئی پہلے تھا کلود بیک دوسرا تھا ویسکر باسکٹ اور تیسرا ہے گلاس بوٹل چلے اس کے نیکسٹ ہے اسٹیل باؤل اسٹیل باؤل کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے الگ الگ استعمال ہو سکتے ہیں بہت سار استعمال ہوتے ہیں یہاں پر ساتھ سے پہلا اور میجر جو اس کا یوز ہے وہ ہے سرونگ فوڈ اسی طرح ڈرنکنگ میڈیسن اور ڈرنکنگ جوس اس کو ہم فوڈ کے لیے یا دواؤں کے لیے فروٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں مکسنگ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے اٹھیک سٹرنگ اور روپ رسی یا جاڑے والے دھاگے کا ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں تو ٹائ ٹھنگ اور ٹو روپ سوئنگ یہاں پر جو مختلف سامان کو باندھنے کے لیے اور جھولا لگانے کے لیے ہم موٹی والی رسی کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی اگر چھوٹی چیز ہو تو اس کو باندھنے کے لیے ہم دھاگے کا استعمال کرتے ہیں جو تھک سٹرنگ ہو تھوڑا جاڑے والا دھاگہ جو ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف چیز کو باندھنے کے لیے یہ تھے ہمارے وارمنگ اپ ایکٹیوٹیز کے کچھ کوششن جس کے ہم آنسر یہاں پر سمجھ رہتے اب آتے ہم ایکچول چیپٹر آر پرزی ورنگ اینڈ نیور ڈیٹرڈ بائی ڈیفیکلٹیز گریٹ سائنٹسٹ آر پرزی ورنگ کہتے ہیں مستقل مزاجی کو یعنی ایک ہی چیز پر استقامت کے ساتھ لگے رہنا اور کام کرتے رہنا تو جتنے بھی گریٹ سائنٹسٹ ہیں اگر ان کو کوئی ایک کام دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور آگے ہے نیور ڈیٹرڈ بائی ڈیفیکلٹیز ڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اس سے باز آ جانے مطلب وہ کام نہیں کرنا ہے تو کبھی بھی ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے مشکلات کی وجہ سے وہ کسی کام کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تب ہی تو وہ گریٹ سائنٹسٹ کہلاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم ایسے ہی کسی ایک گریٹ سائنٹسٹ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے جی ہاں بچوں آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے مائیکل فیرادے کے بارے میں مائیکل فیرادے جن کا نام ہم نے سائنس کے بکس میں پڑھا ہوا ہے خاص طور سے الیکٹر سٹی کا جو ہمارا چیپٹر ہوتا ہے اس میں فیرادے لاؤز آپ نے پڑھا ہوا ہوگا یہاں پر جیسا کے پکچر میں ہم دیکھ رہے یہ تصویر ہے ان کے بارے میں فرس پیرگراف میں ہے مائیکل فیرادے is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times and his work on electricity is still a subject of study in the form of فیرادے 's laws right فرس پیرگراف میں کیا بتا رہے ہے کہ مائیکل فیرادے is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern time یہ بہت اچھا فریز use کیا ہوا ہے one of the most distinguished scientists بچو یہ جب one of the most کہا جاتا ہے تو یہ ایکچول میں ڈگری ہے تو great scientist کی جگہ پر یہاں پر لکھا ہوا ہے one of the most distinguished جتنے بھی distinguished ہے جو دوسرے سائنس دانوں سے بہت زیادہ الگ ہے جنہوں نے کچھ ہٹ کے کام کیا ہوا ہے ایسے سائنس دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ inventor ہیں inventor کہتے ہیں موجید یعنے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے کو تو inventors of modern time فیرا سبجیکٹ of study in the form of faraday's laws اور faraday's laws جو انہوں نے بتایا ہوئے ہیں جو جن points کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے خاص تو سے electricity کے بارے میں تو آج بھی اس پر study ہو رہی ہے اور اس کو اس کو پڑھایا جا رہا ہے اور اس study کو آگے ہے but few know his inspirational life story which is all about courage and fighting against the odds but few know his inspirational life story لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی جو story ہے ان کی جو زندگی کی کہانی ہے وہ بھی بہت inspirational ہے بہت تحریک دینے والی ہے کیوں which is all about courage کہ وہ حمد and fighting against the odds مشکلات کا سامنا کرنے والی ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیں تحریک دے سکتی ہے ہمیں inspire کرتی ہے کس طرح سے تو ہم آگے کی پیرگراف سمیں دیکھتے ہیں مائیکل دیٹی اگر ممبئی ممبئی اندھیری جوگیشوری بورے والی مالونی اس طرح کے جو علاقے ہیں انہیں western سبب کہا جاتا ہے اسی طرح کرلا گھات کو پر ملون کانجور مار وکرولی یہ central سبب کہلاتے ہیں اس طرح لندن کے جو سبب کے علاقے تھے وہاں پر جو کہ درٹی کہا ہو ہے جو بہت گندگی والے علاقے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں گندگی ایک بڑا مسئلہ ہے لندن میں بھی یہ مسئلہ تھا جب ان کی پیدائش وہاں پر ہوئی اب گریبی ہے گندگی ہے اس ماحول میں پیدا تو ہو گئے تھے اس کے بعد ان کے ساتھ سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا ان کی سپیچ میں پرابلم تھا یعنی جب وہ کوئی لفظ بولتے تھے تو اس میں ایک مشکل تھی مشکل کیا ریبیٹ کو وہ ویبیٹ کہا کرتے تھے اور اسی طرح جب ان کا خود کا جو نام ہے جس میں فیرادے میں رو آ رہا ہے تو اس جبکہ ان کا نام ہے فیرادے تو اس طرح یہ جو ایک ان کا سپیچ پرابلم تھا یہ ان کے لیے بہت مشکل پیدا کر رہا تھا اس کے کیا ہے کہ ایڈر چیلڈرن لاف ایڈ 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 چیلڈرن لاف ایڈ لاف ایڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مزاگ اڑھانا کسی کی ہسی اڑھانا یعنی کسی کو دیکھ کر ہس نہ اس کو چڑھانا رائی سو ایڈ چیلڈ جب وہ بارہ سال کے ہوئے جب وہ بارہ سال کے تھے تو حالات اس طرح کے ہو گئے کہ ان کی ماں مجبور ہو گئی نہ ایڈ کی بچو یہاں پر was forced to was forced to ایکش میں فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مجبور ہو جانا تو اتنی مجبور ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بچے کو اسکول سے باہر نکال دیا مطلب اس کا ایڈمیشن نکال دیا اس کو اب اسکول نہیں پڑھ رہے تھے اس طرح جو فارمال ایڈوکیشن ہے جیسے ہم لوگ اسکول پڑھتے ہوئے پہلی سے ہم نے شروعات کیا اور ہم نائنت اسٹینڈر میں آگے ہیں آگے ٹین پڑھیں گے پھر کالیج پڑھیں گے تو اسے فارمال ایڈوکیشن کہا جاتا ہے یہ ایڈوکیشن فیرہ دے کا وہی پر ختم ہو گیا جب وہ بارہ سال کے تھے اب چونکہ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کچھ دوسرا کام کرنا ہوگا آگے وہی بتا رہے ہیں آگے وہی بتا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک بہت اچھا اسپیکٹ آرہا ہے کہ بارہ سال کے عمروں میں ان کے پرابلم کی وجہ سے ماں نے انہیں مجبور سکول سے تو نکال لیا لیکن تیرہ سال کے ہونے پر انہوں نے پر کام کرنا شروع کر دیا بک بائنڈر ایکچول میں کیا ہوتا ہے جو بکس کو بائنڈنگ کرتے ہیں یعنی بکس کی چھپائی کرنے کے بعد جب بکس چھپ جاتی ہیں تو اس کی جلد سازی اور اس کو کور پیج لگا کر اس کو تیار کرنے کا کام کرتے ہیں وہاں پر جب وہ کام کر رہے تھے تو بائنڈنگ ہنڈر سو بکس دی دن کے اوقات میں سیکھڑو کتابوں کی وہ بائنڈنگ کیا کرتے تھے اور رات کے وقت وہ جاگ کر ان کتابوں کو پڑھا کرتے تھے یعنی ان کے اندر پڑھنے کا شوق تو تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں اسکول تو چھوڑنا پڑا لیکن جب وہ بک بائنڈر کے ہاں پر کام کرنے لگے اور ان کو وہاں پر کتاب میسر آگئے تو انہوں نے راتوں کے وقت کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور اس کتاب کے پڑھنے کے لیے پوری رات وہ جاگہ کرتے تھے اور کتابوں کا متعلیہ کرتے بچہ یہ obsession ورڈ بہت یاد رکھیں گے obsession کہتے ہیں کسی چیز کا بہت زیادہ شوق چڑھ جانا کہ آپ اس کے بگر رہے نہیں سکتے جیسے آپ کو موقع ملتا ہے آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو ایک اگزامپل میں لوں گا حالانکہ بہت بری عادت ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بچوں کو پب جی یا اس طرح کے گیمز کھیلنے کی عادت ہو گئی ہے اب جیسے ہی موقع ملتا ہے یا پھر وہ اپنے ٹائم میں سے ایڈجیسمنٹ کر کے اس گیم کو کھیلنے کے لئے ٹائم نکال لیتے ہیں تو یہ ایکچول میں کیا ہے آپ سیشن ہے گیمز وغیرہ کھیلنا ویسٹ آف ٹائم ہے لیکن کچھ اگر راحت کے لئے کچھ دیر اگر ہم کھیل لیتے ہیں تو ایک لیکن اگر کوئی روزانہ پابندی کے ساتھ کئی کئی گھنٹے تک اس میں لگا ہوا ہے تو اسے کہا جاتا ہے آپ سیشن جو نقصان دے ہے یہاں پر ریڈنگ دیس بکیم ہیز آپ سیشن ریڈنگ یعنی مطالعہ جو ہے ان کا شوق بن گیا یعنی انہیں مطالعہ کا چسکہ لگ گیا وہ بار بار مطالعہ کرنا انہیں اچھا لگتا تھا اب ریڈنگ آب سیشن بننے کے بعد ان کی لائف میں چینجز آنا شروع ہوئے ایک دن ایسا ہوا کہ سامنا ہونا کوئی چیز سامنے سے آ جانا تو ان کے سامنے ایک ایسی کتاب آئی جو الیکٹر سیٹی پر تھی اور وہ ایکچول میں بائنڈنگ کے لئے آئی ہوئی تھی وہاں پر جب الیکٹر سیٹی پر ان کے سامنے کتاب آئی تو ہر کتاب وہ پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اس کتاب کو بھی پڑھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کرنے کے بعد پھر کیا ہوا سوری ہی واس کمپلیٹلی ہگڈ ہگڈ کہتے ہیں کسی چیز میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جانے کو جسے ہم جسے اوپر آپسیشن یہ ورڈ آیا ہوا تھا تو اسی طرح ہگڈ ہو جانے بہت زیادہ اس سے جڑ جانے ایسا ہو جانا کہ ارے واہ کیا کتاب ہاتھ لگ گئی تو اسے بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھنے لگ یہ پہلا مرتبہ اس طرح کی کتاب پڑھ رہے تھے لائف لانگ فیسینیشن لائف لانگ یعنی پوری زندگی کا وہاں سے لے کر ایک تیرہ سال کا لڑکا ہے وہ اس لے کر تا عمر یعنی جب تک وہ زندہ رہے وہ ان کی زندگی کا ایک فیسینیشن تھا فیسینیشن یعنی ایک ان کے اندر ایک اٹریکشن تھا اس ٹاپک سے وہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے اور اس ٹاپک کو وہ زندگی بھر کے لیے ان کا ایک دلکشی کا مرکز بن گیا الیکٹریسٹی دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پر انہیں وہ کتاب مل گئی فیرڈ وقت گزرتا رہا وہ اسی بائنڈنگ شاپ پر بائنڈنگ کے والے کے یہاں پر وہ کام کرتے رہے لیکن اب بھی وہ پور تھے اور اکیس سال کی عمر پر بھی پور دیکھیں یہاں پر اب ایک واقع کیا ہوا کہ چونکہ وہ اب تیرہ سال سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو پڑھتے پڑھتے ان کا شوق بہت زیادہ بڑھ گئے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کے دوست نے ان کی شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک ٹکٹ دیا اور ٹکٹ کیا تھا ایک چوال میں پبھلک لیکچر این ڈیمونسٹریشن بائی رینون کیمیسٹ ہم پی ہم ری ڈیوی ایڈ لنڈن روائل انسٹیوٹ روائل انسٹیوٹ ایکچوال میں جہاں پر سائنس دا جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ اور اپنے ایکسپریمنٹ کو پبھلک کے سامنے لاکر ایکسپلین کرتے ہیں جہاں پر پبھلک اس کو دیکھتی ہے اور وہاں پر بہت سارے دوسرے سائنٹس بیٹے ہوئے ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جو سائنٹس کہہ رہا ہے وہ باتیں کتنی یوسفل ہو سکتی ہیں تو ایسے رینونڈ میانس ویری فیمیس کیمیس یعنی جو کیمیسٹ سے مراد یہاں پر وہ کیمیسٹری یا کیمیکل کے سائنٹس ہیں اس لئے ان کو کیمیسٹ کہا جا رہا ہے ہی اس ویری رینونڈ کیمیسٹ اور دیوی جو وہاں پر لیکچر لینے والے تھے تو ان کے پارے میں ہے کہ دیوی جو ہے وہ اس زمانے میں الیکٹری سٹی پر کام کر رہے تھے کہ الیکٹر لائٹ کیس طرح الیکٹری سٹی کی مدد سے لائٹ یا بلب کو روشن کیا جائے یہ کام وہ اس زمانے میں کر رہے تھے اور سبھی لوگ اس ٹوپک کو بہت زیادہ لوگوں کے تفسرے چل رہے تھے اب وہاں جانے کے بعد فیرڈے کے ساتھ کیا واقع ہوا انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا یہ تمام باتیں ہم اس چیپٹر کے ایک نئے ویڈیو میں دیکھیں گے جہاں بچو چونکہ ہمارا ویڈیو ہاف انار کا ہو چکا ہے اس لئے اس ویڈیو ہم یہاں پر اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں گوگل لنک دیا ہوا ہے آپ اس لنک کو اوپن کرنے کے بعد آپ اسے فیلپ کرنے کے بعد سمیٹ کیجئے تاکہ آپ کے فیڈبیک ہم تک پہنچ سکے آپ امید کرتے ہیں آپ نے چینل سبسرائب کر لیا ہوگا اگر ہے تو آپ فورا سبسرائب کا بڈن پریس کیجئے اور جب آپ سبسرائب کا بڈن پریس کرتے ہیں تو ساتھ دبا دیا کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو آپ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور موسیقی